یعنی یہ امید کہ بہت جلد یہ ریسکیو آپریشن ختم ہو جائے گا لیکن ریسکیو آپریشن میں جوٹے ادھکاریوں کے مطابق سرنگ میں جس جگہ پر فنسے ہوئے تھے یہ مزدور وہاں تک کے پائپ قریب قریب پہنچ چکا ہے امریکی آگر ڈریلنگ مشین کے ذریعے اب سلکیارہ کی اور سے سرنگ میں انٹری پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اور یہ تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ پوری کی پوری وہ تصویر ہے جہاں پر یہ مزدور فنسے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ملوہ کولیپس ہوا ہے لیکن سلکیارہ کی اور سے اب یہ سرنگ آگے بڑھایا جا رہا ہے انٹری پوائنٹ سے ایک کی پیچھے ایک کر کے کچھ اس طرح سے ان پائپوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن اس طرح کی کچھ بادہ سامنے آئی تھی یہاں پر ملوے میں کچھ راڈ تھی جو کی ایک اووروت پیدا کر رہی تھی لیکن اب کچھ پائپ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ساٹھ میٹر تک انہیں آگے بڑھنا ہے چودہ میٹر کی اور دوری باقی ہے چھے چھے میٹر لمبے پائپ ہیں یہ جو ڈالے جا رہا ہے لیکن ریسکیو آپریشن میں چنوٹی تب اور کھڑی ہو گئی جب بدھوار رات ملوے میں ڈریلنگ کے دوران ہی سریعہ آ گیا تھا جیسا کہ ہم نے تصویر میں دکھایا اور اس کی وجہ سے سرنگ میں پائپ ڈالنے کا کام روک دیا گیا تھا جو لگاتار آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور یہ قریب 45 میٹر تک پائپ ڈالا جا چکا ہے جبکہ سلکیارہ کی طرف سے اس طرح سے جو یہ پائپ ڈالنے کا کام ہے 60 میٹر تک کیا جانا ہے اور اتنی دوری پر یہ ریسکیو پوائنٹ ہے جہاں تک پہنچنا ہے حالانکہ بعد میں 3 میٹر کی اور ڈریل کر لی گئی تھی تھوڑی آگے بڑھاتے ہوئے اور 48 میٹر تک پائپ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے لیکن آگے کی قریب 2 میٹر میں اور کچھ اسی طرح کا کام اور 2 میٹر پائپ کو اب یہاں سب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ کچھ ڈیمیج ہوا ہے پچکا ہوا ہے اور اسی لیے کاٹنا پڑا ہے اسے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اب صرف 14 میٹر کی دوری پر ہیں اور یہ ایک اہم کام ہے جسے بہت جلد پورا کر لیا جائے گا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اترکاشی سے ریما ہماری سہیوگی موجود ہے ریما کیا اور بڑی خبر دیش کے کسی بھی حصے میں آپدہ کی سٹی ہو تو ہمیں سب سے پہلے خیال آتا ہے ڈی آر ایف کی ٹیموں کا چاہے کوئی بھی آپدہ کی سٹی ہو دیش کا کوئی بھی حصہ ہو اور وہی ڈی آر ایف کی ٹیم جس کی تصویر میں آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کو دکھا رہی تھی ایک بار پھر دکھا ہی دیتی ہوں اس کے بعد انہی سے چڑی ہوئی چکے بڑی باتیں ہیں تو ڈی آر ایف کی ٹیمیں کی سرگی سے مستعد ہیں یہ وہ ٹیمیں ہیں جو بیک اپ لین کے لیے ہیں اور کچھ ٹیمیں اندر رہتی ہیں یعنی اس ٹیم کے ساتھ جو کی آرگر مشین کا استعمال کرتے ہیں اور اس بیچ میں ڈی آر ایف کی کئی بار ٹیمیں جاتی ہیں جس دن سریعہ سامنے آ گیا تھا اس دن کس کی بڑی بھومی کا تھی اس دن ڈی آر ایف کی بڑی بھومی کا تھی کیونکہ گیس کٹر سے انہوں نے ہی سریعہ کو کٹا تھا اور یہ کیسے سمبہ ہو پیا تھا یہ سمبہ ہو پیا تھا وہ ایک آکسیزن سیلنڈر کے ساتھ جاتے تھے سامنے اور اس کے بعد اس آکسیزن سیلنڈر کے ختم ہونے تک سریعہ کٹ دے تھے اور پھر باہر آتے تھے پھر دوسری ٹیم جاتی تھی اس طریقے سے دو شخص نے دو چہروں نے ایڈ آر ایف کے دو مہتوپن چہروں نے یہ قدم اٹھایا تھا اور آج بھی ان کی بھومی کا بہت بڑی ہے سب کچھ اندر جا چکا ہے تیاریا کس طریقے سے ہے وقت وقت پہ ماں آپ کو بتا رہے ہیں لیکن میں سیدھے اپنی سے یوگی پریانکہ کا روک کرتی ہوں پریانکہ بیک اپ لان کے لیے ایڈ آر ایف کے ٹیم میں مستعد ہے کہ جیسے ہی سرنگ سے باہر نکالنے کی ستھی ہوگی ہماری ایڈ آر ایف کی وہ ایک سپورٹ ٹیم میں جو کسیدھے ان کو لے کر جائے گی کہاں پہ امبولنس کے ذریعے رشی کے جی بلکل دیکھیں تصویریں ہم بھی ایک بار دکھا دیتے موق دل شاید ہونے والی ایڈ آر ایف کی پوری تیاریاں ہیں ایڈ آر ایف کا رول اہم ہو جاتا ہے جب ڈریلنگ کا کام ختم ہو جائے جیسے ہی جو پائپس ہے وہ لگنے لگ جائیں گی اس کے بعد ایڈ آر ایف اور جیسے ہی ان کو ساف کر لیا جائے گا کیونکہ ان میں ملبا ہے تو ہائی کمپریسر سے پانی سے پہلے جو یہ ریسکو پائپس بنی ان کو ساف کیا جائے گا اور اس کے بعد ایڈ آر ایف کے جو لوگ ہیں وہ اندر جائیں گے پیرامیڈکس جو ہیں وہ اندر جائیں گے ان کو ڈاکٹرز اندر جائیں گے وہ تمام مزدوروں کو دیکھیں گے ان کا علاج وہاں پر دیکھے جائے گی کہ ان کی کنڈیشنز کیسی ہیں اور ضرورت کے حساب سے آنے کی جسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے سب سے پہلے نکالا جائے گا اور یہ کام اس وقت انڈی آر ایف کی کرے گی تو انڈی آر ایف کی اور ایز ڈی آر ایف دو نو سٹیٹ والی ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی اور جو ناشنل جو فورس لگی وی انڈی آر ایف وہ دونوں کی بہت ایمپورٹنٹ رول یہاں پر پلے کرتی ہیں میں ایک مشین آپ کو دکھاتی ہوں جو تصویروں میں نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کمالانگ مشین جو کہ لیورپولی مشین ہے اسی کی مدد سے اس دن جب اس وقت جب جو تمام مزدور ان کو باہر نکالا جائے گا جو اس کی مدد سے نکالا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائٹ کی طرف جو حصہ جھکا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک سٹرنگ اٹیجٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سٹیچر سے چیز ہوتی ہے چھوٹا سٹیچر سے کہا جا سکتا ہے جس میں ویلز لگے ہوتے ہیں تو جو رسیوں کی مدد سے انڈی آر ایف کے تمام جو جو جوان ہیں وہ اندر جائیں گے اور اس کے بعد جو مزدور ہیں ان کو ان سٹیچرز کی مدد سے رسیوں کی مدد سے باہر کی طرف اور یہ جو کمالانگ مشین ہم لگاتار دکھا رہے ہیں ان کی مدد سے باہر کی طرف کچا جائے گا کرال کر کے یہ تمام لوگ گھٹنے کے بل جائیں گے انڈی آر ایف کے تمام جوان لیکن وہاں پر جو مزدور فسے ہوئے ہیں کیونکہ آج تیروا دنوں ان کو ہو گیا ان کی کس طریقے کی ستھی ہے وہ کرال کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اور لمبا راستہ ہے کیونکہ ہم ساٹھ میٹر کے پائپ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ساٹھ میٹر کے پائپ کے اندر سے بات کر رہے ہیں تو ایسے میں وہ چانس ہی نہیں لیا جا رہا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے ویل والے یعنی پہیوں والے سٹیچر میں ان کو باہر لے کر آیا جائے گا اور سب سے مہتوپون بھومی کا انڈی آر ایف کی ہو جائے گی تب جب آگرنگ کا کام ختم ہو جائے گا جب ڈرلنگ کا کام ختم ہو جائے گا جب دس پائپ لگ چکے ہوں گے راستہ تیار ہوگا ساٹھ میٹر تک یہ پائپ بچھائے جائیں گے اور اس کا بہت سمپل سا کارن ہے کہ ایک ایک پائپ کی جو لمبائی ہے وہ چھے چھے میٹر ہے ایسے میں ستاون میٹر پر بتایا جا رہا ہے کہ بریک تھرہ ہو جائے گا پریان کا انتظار ہے مزدوروں کے باہر آنے کا دراصل سرنگ سے مزدوروں کو سرکشت طریقے سے باہر نکالنے کی پوری ذمہ داری NDRF کو سوپی گئی ہے جانکاری کی مطابق بریلنگ کا کام ختم ہونے کے بعد یا یوں کہیں کہ مزدوروں تک پائپ پہنچنے کے بعد انہیں باہر نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا دراصل اس وجہ سے پوری تیاری کی گئی ہے کیونکہ دیکھئے زندگی کی جنگ جیت جائیں گے ہم یہ حوصلے بلند ہے NDRF کی پندرہ سدسی ٹیم ہے جو کی پوری طریقے سے مستید ہے ہیلمٹ، اوکسزن سیلینڈر اور گیس کٹر کے ساتھ دھائی فیٹ سے زیادہ چوڑے پائپ سے اندر جائے گی تو گیس کٹر ان کے پاس ہے اوکسزن سیلینڈر ہے ہیلمٹ ہے اور پھر یہ ٹیم اندر جائے گی اس ٹیم میں ڈاکٹر بھی شامل ہوں گے جو ٹنل میں پسے مزدوروں کی جانچ کریں گے تو یہ یہ اپکرڑ ان کے پاس موجود ہے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہے اور ایسے میں پوری تیاری کے ساتھ یہ ٹیم اندر جانے والی ہے سورنگ کے اندر پسے لوگوں کو باہر کے حالات اور موسم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی دیکھیں یہ چوڑا پائپ ہے جس کے ذریعے NDRF کی ٹیم اندر جانے والی ہے اور پوری باتشیت ہوگی کیونکہ جو لوگ اندر ہیں اتنے دنوں سے اندر ہے ان کو باہر کے بارے میں باہر کے موسم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور باہر کے تاپمان سے کافی زیادہ انتر ہوگا اندر کے تاپمان میں اور باہر کے تاپمان میں کافی زیادہ انتر ہوگا اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی اور ایسے میں مزدوروں کو ترنت باہر نہیں نکالا جائے گا دیکھیں تو یہ NDRF کی ٹیم ہے جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور پھر یہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے جو اگلا پوائنٹر ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان مزدوروں کو باہر نکالنا ہوگا جن کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوگی مزدوروں کو کمزوری محسوس ہونے پر انہیں پائپ کے پہیے یعنی کی چولی کی مدد سے ان کو باہر نکالا جائے گا جن کی حالت پہلے زیادہ خراب ہوگی ان کو پہلے نکالا جائے گا اور پھر ایک ایک کر کے سارے مزدوروں کو باہر کھیچ کر یہ چولی نکالے گی اور اس میں ویلز ہے اور میری سہیوگی اس وقت گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے اس وقت کی بڑی خبر ریما کے پاس آ رہی ہے سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں گراؤنڈ زیرو اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے یعنی جب سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے دیش کا اکلوتا ہے ایسا آپریشن جس میں اتنی چنوٹیا سامنے آ رہی ہے اس آپریشن میں ایک مشین کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے وہ ہے آرگر مشین اور یہ مشین امریکی مشین ہے اس کا کام ہوتا ہے پتھروں کو چٹانوں کو کاٹنے کا لیکن یہاں کیا دکھت آ رہی ہے اگر یہ مشین سموثلی کام کرے تو یہ بہت بڑا کام نہیں تھا اسی لئے ہم آپ کو بیتے تین دین سے کہہ بھی رہتے کہ کسی بھی وقت خوش خبری مل سکتی ہے اس کو دکھت کہاں رہی ہے دکھت چٹان کاٹتے کاٹتے اچانک سے اگر روحے کا سریعہ آ جائے اور وہ ایسا سریعہ جس کی موٹائی بہت زیادہ ہو جس کو کاٹنے کے لئے اورگر مشین سکشم نہیں ہے یہی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اورگر مشین کے بیچ بیچ میں جب رکاوٹی آتی ہے تو کون کام کرتا ہے پھر ہماری NDRF کی ٹی میں جاتی ہے گیس پٹر لے کر اور اس کے ذریعے اس سریعہ کو کاٹتی ہے اور اس کے بعد پھر اورگر مشین کو کام کرنے میں وقت لگتا ہے اس کے بعد وقت بستا ہے کس کے لئے ڈریلنگ کے لئے یہ پورا پروسس کرنے میں ہی بہت زیادہ کا وقت لگنا ہے اور اسی لئے یہ جو ہم ہر دن آپ کو 12 گھنٹے, 15 گھنٹے, 18 گھنٹے جو بتاتے ہیں آج بھی دوپیر تک کی بات تھی لیکن صبح ہوتے ہوتے جب اندر کی چٹی دیکھی گئی کہ کب تک کیسے باتیں ہو لی ہیں تو اورگر مشین نے کیا اس وقت کام کرنا شروع کر دیا اس پر ہی سب سے بڑی نگاہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی خبر کیونکہ جیسے اورگر مشین کا کام ختم ہوگا اس کے بعد ڈی آر ایف کا کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایف ویلڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس وقت کی سب سے بڑی جانکاری ہم آپ درشکوں کو بتا رہے ہیں تو یہ آپریشن جس کے بارے میں آج پھر کہا جا رہا ہے آج صبح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شام تک یہ آپریشن سکتے ہو سکتا ہے میں سیدھے اپنے سیوگی انشل کا رکھ کرتی ہوں انشل دو بڑی باتیں ہونی ہیں ایک تو اورگر مشین کا سموثلی کام کرنا اور اس کے بعد جا کر ویلڈنگ اور ویلڈنگ کے بعد ان سارے مزدوروں کا ڈی آر ایف کے ذریعے بہار آنا کیا اس وقت اندر کام شروع ہو چکا ہے ایک تو یہ اپ ڈیٹ مجھے آپ سے چاہیے اور یہ شام 6 بجے کے لیے ڈیڈلائن بھی گئی ہے کیا آج یہ ڈیڈلائن پورا ہو پائے گا جی دیکھیں یہ ڈیڈلائن کبھی مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا یہ تو بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو کام چل رہا ہے 2400 گھنٹے چل رہا ہے 7 دن چل رہا ہے اس کے بعد بھی جب بادھائی آتی ہیں تو اس کا solution بھی نکالا جاتا ہے لیکن اس میں کافی زیادہ سمیت چلا جاتا ہے آج کی بات کریں تو آج یہ نئی صبح ایک نئی امید لے کر آئی ہے مزدورو کے لیے بھی اور ان ریسیو ورکرز کے لیے بھی جو پچھلے تیرہ دن سے لگاتار جی توڑ محنت کر رہے ہیں یہ سنشت کرنے کے لیے کہ یہ سارے لوگ سے سیفلی بہا رہے ہیں اگر اس وقت کیا حالات ہیں ٹنل کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو جیسا کی جیسا کی آپ نے بتایا کہ آگر مشین کے پلاتفارم میں دکھت آئی تھی کل رات کو اس پلاتفارم کو دوبارہ سٹیبلائز کر دیا گیا ہے اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے اس میں جو 800 mm کی پائپ جو ڈالی گئی تھی وہ پائپ آگے جا کر کے بینڈ ہو گئی تھی جس کے وجہ سے جو یہ پورا آپریشن ہے کافی زیادہ خطرے میں آ گیا تھا تو اب جو ریسکیورز نے یہ فیشلا لیا ہے کہ قریب 1.2 میٹر کا جو لیندھ ہے اس پائپ کا جو مڑ گیا تھا جب میٹل شیٹس آئی تھے آگر مشین کے سامنے تو اس کو پہلے کاٹا جائے گا اور اس کو کاٹنا بہت آسان کام نہیں ہے کیونکہ وہ ملوے کے اندر دباوا ہے تو اسے چھیلا جا رہا ہے لیئر بائی لیئر اس کو پیل کیا جا رہا ہے تو اس میں قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے لگیں گے اور جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو وہ 1.2 میٹر کا جو ایریا کھالی ہو جائے گا اس کے بعد اس پائپ کو جو 800 اور 900 میلی میٹر کی ٹیلیسکوپک پائپ بچھائی گئی ہے اس کو اندر پوچھ کیا جائے گا اور اس کے بعد آگر مشین سے کام شروع کیا جائے گا اچھی خبر یہ ہے کہ گراؤنڈ پنیٹریشن ریڈار جو ڈی آڈیو کی طرف سے منگوایا گیا تھا اسے اندر بھیجا گیا تھا اور اس نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ اگلے پانچ میٹر تک ملوے میں کسی بھی طرح کا لوگ ہویا سکتا ہے پورے دیش کو بے سبری سے انتظار ہے